آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ بدنوانی کے معذرات سے آگاہ ہو چکا ہے جس کے بعد ارگز ار گزرتے سال کے ساتھ نو دسمبر انصدادی بدنوانی کے علمی دن کو محصر انداز میں منایا جاتا ہے This was a portion of the written speech which was given to me And اب کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چاہتا ہوں کہ میں خود ہائی کورٹ کا جج تیرہ سال تک رہا ہوں اور اس تیرہ سال کی مدت میں چار پانچ سال میں اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ کا جج بھی رہا ہوں اور میرے سامنے جو کیسز میرے سامنے آئے ہیں بدنوانی کے اور اس کی مثال میرے خیال میں کہ کہیں نہیں ملتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپ بھی ہو سکتا ہے ہم اتنے گھر بھی جا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے ملک کو اپنے صوبے کو اپنے شہر کو جس بے دردی سے لوٹا ہے اس کی مثال دنیا میں میرے خیال بہت کم جگہوں میں ملتی ہے ہاں ایک اور جگہوں میں بھی ہے جہاں پہ میں نے کتاب پڑھی why nations fail اس میں comparison کیا گیا تھا کہ کچھ ملک ممالک کیوں ترقی کر گئے ہیں اور کچھ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں اور اس میں امریکہ اور میکسکو کا ایک کئی جگہوں پہ انہوں نے بارڈر دکھا ہے کہ ایک ساتھ ایک جگہ تو وہی جگہ وہی زمین ہیں وہی لوگ ہیں وہی موسم ہیں وہی آلات ہیں اور میکسکو کے جب بارڈرز دکھاتے تھے تو تو وہ تباک ان تھے اور امریکن جو سائیڈ دکھاتے تھے وہاں خوشحالی ترقی صفائی ہر آپ نظر آتا تھا کہ وہاں پہ لوگ خوشی سے رہ رہے ہیں صرف اس دونوں ممالک میں فرقیے تھا کہ یہ کرپشن کے وہ تھے کہ یہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی تھی دوسرے سائٹ پہ کرپشن ہوتی بھی ہوگی لیکن اکاؤنٹیبلیٹی تھی اور ہمارے اس میں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں تھی جب نیب آرڈیننس آیا اس وقت شروع شروع میں لوگ بہت ڈر گئے تھے اور تین چار سال تک تو بہت زبردست انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور لوگ پکڑے گئے پلی بارگین میں پیسے بھی آئے لیکن اس کے بعد میں معذرت سے کہوں کہ میں خود اس کوٹ کا جج بھی رہوں اور میں نے تین چار سال تک جب یہ چیر کیا تھا اس میں پھر اکاؤنٹیبلیٹی میں تھوڑا سا فرق آیا وہی جو آج کل ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ غریب اور امیر کے لیے فرق پیدا ہوا کہیں کیسز میرے سامنے ایسے آئے جس میں بڑے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے یا کسی جو پاورفل تھے پوسٹ کی وجہ سے یا پیسے والے تھے یا جو تھے اور جو نشلے تب کیسے جو لوگ تھے جو اس میں انوال تھے ان کو سزائے ملتی تھی اور بڑے کیسز میں ان کو جو بڑے لوگ تھے بلکہ میں نے دو تین کوٹس ججمنٹس میں میں نے یہ اوالہ بھی دیا تھا کہ اگر یہ ڈسکرمنیشن شروع ہو گئی تو پھر لوگوں کا اطماع اکاؤنٹیبلیٹی سے اٹھ جائے گا لیکن اب اللہ کے فضل سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہماری سسائیٹی میں جو آج کل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو ہے وہ انہوں نے بڑے چھوٹے سب کو پکڑا ہوا ہے کرپشن کے بارے میں میں بتاتا چلوں آج کل میڈیا میں بہت کچھ بتا رہا ہے ایک مثال میں ابھی بھی دیتا ہوں ابھی بھی جائے ہمارے سیول آسپٹل میں لوگوں کا عجوم لگا ہوگا معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہماری ایم ایس ڈی دوائیوں سے بری ہوگی لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحبان وہ دوائی پرسکرائب نہیں کرتے ہیں مریضوں کو وہ کہتے ہیں جی باہر باہر سے آپ دوائی خرید لیں وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا فرمانورہ صاحب سے کہ جا کے اس ان وہ ایم ایس ڈی دیکھ لیں کہ دوائیوں سے بری ہوئی ہے کیوں ہم نہیں دیتے ہیں اپنے مریضوں کو اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ڈاکٹروں کو کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے منسٹرز نے ہمارے جو سیل اور پرچیزز میں انوالو ہے اس میں آدھے سے زیادہ بلکہ تقریباً تقریباً اکثر دوائیاں سپوریس ہیں اور دو نمبر دوائیاں ہیں ہم اس لیے نہیں دیتے ہیں ہم یہ پتہ ہے کہ ہم یہ اس میں وہ بڑا ہوئے وہ دوائے نہیں ہیں وہ ظہر ہے آج کل کیا یہ کرپشن نہیں ہے آج کل ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی آسپٹلز کی آلت دکھاتے ہیں میڈیا والے اور میڈیا کی وجہ سے کافی آگائی آگئی ہے پبلک میں اور یہ ہی وہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے پبلک پریشر اٹھانا ہے کئی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کتے کاٹتے ہیں آزاروں میں لوگوں کو کتے کاٹے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میڈیا یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہاں پہ جو انجیکشنز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں انٹی ریویز انجیکشنز نہیں مل رہے ہیں یہ صرف غریب کی بچوں کیلئے کیونکہ اگر کسی میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی غریب امیر پہلے تو امیر کے بچے کو کتہ کاٹتا ہی نہیں ہے اگر ان کو کاٹے بھی اگر ان کو جو غریب کے بچوں کو جب کتے کاٹتے ہیں تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں کہ جی دوائی نہیں ہے کیا یہ کرپشن نہیں ہے میں چونکہ میرا اپنا تجربہ ایک آکاونٹی بلیٹی کوٹ کا رہا ہے میں یقین اور اسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جا کے اس ہسپیٹل کے ریکارڈ چیک کیا جائے تو اس میں لاکھوں ویکسینز یہ انٹی ریویز کے جو کتوں کے لیے اور بیماریوں کے لیے وہ خریدی گئی ہیں پیپ آن پیپر خریدی گئی ہیں لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں ایک تو دوسری بات فرماندہ صاحب نے ایک بات کہی کہ جی گوڈ گواننس کی اور مشروم گروت ہے سوسائٹیز کی اور اس پہ اور کوئٹا شہر کو ہم لوگوں نے تباہ کر دیا ہے ہم اس شہر میں بڑے ہو گئے ہیں اور کافی ایسے لوگ ہیں اور ہمارے محترم بریگیڈر آغا گل صاحب بھی اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں مجھے یاد ہے جب ہم انیس سو ساٹھ کے دعائی میں جب ہم سکول جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ہم جب یہ کوئٹا منسپٹی کے لوگ کوئٹا شہر کی سڑکوں کو پہلے دوتے تھے پھر سویپر آکھ اس کو صاف کرتے تھے پھر شہر کے لوگ جاتے تھے اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ایشیا کے صاف ترین شہر میں سے ہے آج میں یہ کہوں گا بدقسمتی سے کہ یہ ایشیا کا صاف بہترین گھندا اور پولیوٹڈ ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے یونیورسٹیز کو اگنور کیا ہے سلوشن to all problems if not all problems almost all the problems lies in the universities آج ہماری انویورسٹیز میں town planners ہیں engineers ہیں اور باہر سے پی ایش ڈی کر کے آئے امریکہ سے انگلنڈ سے سکوٹلنڈ سے جرمنی سے all around the globe کبھی ہم نے یہ زحمت کی کہ ہم جا کر ان سے بھائی کوئی ایک advice لیں کہ آپ ہمیں ایک ایک پیپر بنا کر دے دیں کوئٹا شہر کو انہیں کیسے صاف کرنا ہے good governance کیسے لانا ہے کیا کرنا ہے ہم نے کبھی ان سے کبھی نہیں پوچھا مطلب یہ میں کہنا چاہتا ہوں افسوس سے کہ ہمارے leaders ہمارے بڑے جو آ جاتے ہیں ایک post پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ وہ اقل اکل اکل ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں ٹاؤن پلینر بھی ہوں میں ڈاکٹر بھی ہوں میں انجنئر بھی ہوں یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں تو اسی سارا کچھ اس میں کرنے سے جو bad governance کی وہ ہے مثال ہے تو یہ ہے اور اس سے زیادہ bad governance کیا ہوگا what is bad governance to bring the wrong person at the right place in the wrong time کہ غلط آدمی کو آپ اٹھا کے incompetent inefficient corrupt آدمی کو آپ اٹھا کے جب آپ ایک department کی سربراہ پر آتے ہو تو اسے کیا expect کرو گیا تباہی کے لاور کیا ہوگا یہ ہی ہوا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ and we can still change these things دوسری بات یہ ہے آج ہمارے ہماری گورنمنٹ آئی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں ہمارے منسٹر صاحبان کو ہمارے اس کو دو گو کے یہ میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں پچھلے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کتنے بچے سکول سے drop out ہو گئے ہیں اور جو سکول buildingز ہم نے بنائی ہیں کتنے public schools ہیں جو گورنمنٹ ہونٹ schools ہیں اس میں بات رومز ہیں facilities ہیں لڑکیوں کے لئے صاف بات رومز ہوں لڑکوں کے لئے علیدہ ہوں کتنے ہیں میرے پاس کئی لوگ لوگ آئے ہیں کہ جی اگر آپ کو فنڈز ملے تو خدا کے لئے ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا سکول ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں بات روم facilities چاہیے کیونکہ ہماری بچیاں جو ہے بہت مشکلات میں ہیں یہ خرابشن نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اگر میں جا کے وہ record کھلوا دوں کہ جب یہ سکول بنا تھا تو اس میں لیب بھی ہوں گے اس میں computer labs بھی ہوں گے اس میں bathroom بھی ہوں گے اس میں پانی کا نظام بھی ہوگا paper پہ تو سب کچھ ہے ٹھیک ہے بلکل لیکن ground reality is different میں اگر کسی کو اس بات سے انکار ہے تو بے شک میرے موہ پہ مجھے کہے لیکن میں اسوک سے کہتا ہوں with confidence i am saying it کہ this is what i have been informed by people from different sects of the people اور دوسری بات یہ جب ہم corruption کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کیونکہ ہمارے پیش امام گورنر آس میں جو ہمارے پیش امام ہیں بہت قابل نائک اور عالم آدمی ہیں پچھلے چھے سات افتوں سے وہ صرف ایک بات پہ ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں وہ بھی دس منٹ کیلئے خران شریف سے ایک آیات پڑھ کے وہ ہمیں ایک اس بات پہ لیکچرز دے رہے ہیں تقویٰ اور آخر میں ہم نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے کہتا ہے تقویٰ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کی ہے ان سے اجتناب کرو جس کے ہم بالکل مخالف جا رہے ہیں اور عطاوران صاحب نے ڈاکٹر عطاوران صاحب نے کہا کہ جب ہم ایمان اور اس سے خالی ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ وہ شروع کر دیا ہے کیا بیسیت مسلمان ہم یہ نہیں جاتے ہیں کہ رشوت کھانے والا اور رشوت دینے والا دونوں جانوں میں جائیں گے ہم ہمارے دل سے اللہ کا خوف ہٹ گیا ہے ہم ڈر گئے ہیں اس چیز ہم نہیں ڈرتے ہیں ابھی اور ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم جب یہ تو دنیا کی ایک حقیقت ہے سب نے مرنے میں نے بھی مرنے آپ نے بھی مرنے لیکن ہمیں یقین ہیں اس بات پہ ہمیں ہم وہ یقین ہے لیکن ہم بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ حساب کتاب ہم سے بھی ہوگا اور جتنے لوگوں نے آج کرپشن کیے سوسائٹی میں مجھے دس آدمی بتا دو کہ وہ آباد رہے ہیں یا ان کے بچے آباد رہے ہیں دوسری بات یہ کرپشن کی اور کیا آپ بڑی مثال ادھر سے مل سکتی ہے کہ آج ہمارے جب اکمران جو آج کل جو پرانے اکمران تھے سیکھا نہیں لیتا ہوں سب کے سامنے ہے سب کو پتا ہے کہ جب وہ نیپ کیسز میں پکڑے گئے ہیں ثبوت ان سے مانگے گئے ہیں کچھ کو سزائے بھی ہوئی ہیں لیکن وہ بیماری کے لیے بہار جاتے ہیں تو بھائی آپ کو بیس بیس ساتھ تک آپ لوگوں نے ادھر حکومت کی ہے آپ نے ایسے آسپٹل نہیں بنایا کہ سب کے لیے ادھر علاج ہو اور اپنی علاج کے لیے آپ بہار جاتے ہو آج یہ ایک ٹاپک بہت اس میں ہے ایم ہے میڈیا میں کہ بھائی جیلوں میں بہت لوگ پڑے ہوئے بیمار بھی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں چلیں ان کو زمانہ تمنی دیتے ہیں یہ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جیلوں میں وہ سہولیات مل رہی ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں اور اس کے لیے کہ ہمارا علاج نہیں ہو سکتا ہے کروڑوں کے اس لیٹوں میں اس جگہوں میں باہر جا کے وہ رہتے ہیں جو ہمارے پبلک کے کمائی ہوئے پیسوں سے کمائے ہوئے انہوں نے اب ہی ہم بات کرتے ہیں تو اچھی بات ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بنانا چاہیے ریاست مدینہ تو وہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں میں بھی ایک شعور تھا لوگ بھی ہمیں لوگوں میں بھی یہ شعور اٹھانا چاہیے ہمیں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا آپ آگے آؤ پوچھو اپنے حکمرانوں سے کہ بھائی آپ نے یہ بڑی بڑی گاڑیاں بنگلے دولت یہ کہاں سے اکٹھا کیا ہے آپ اس کے جواب دے ہو اگر سب سے دنیا کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک عام صحابی یہ پوچھتا ہے کہ میں جمعہ کے خطبے میں کہ اے خلیفہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں جب تک آپ یہ نہیں پتا ہوگے کہ آپ نے یہ کمیس کان سے بنایا کیونکہ جتنے کمیس بیت المال سے تقسیم ہوئے کپڑا اس میں تو سب کے وہ پرتانی بنتا تھا خاموش ہوئے انہوں نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا تو وہ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے اسے کا کپڑا میں نے اپنے والد کو دیا جس سے وہ کرتا بیٹھ گئے تو وہ خاموش ہوکے بیٹھ گئے ہمیں اپنے ہواں میں یہ جذبہ لانا ہے ان کو یہ ایڈوکیشن دینی ہے کہ ہم اپنے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ ہم نے اپنے یہ آگائی پیدا کرنی ہے اویرنس پیدا کرنی ہے اپنے لوگوں میں کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم اکاؤنٹی بیلٹی لوگوں کی طرف سے بھی شروع ہو ہم کہتے ہیں کہ انصاف عدالتیں کرے انصاف تو صرف عدالتوں سے نہیں ہوتا ہے عدالتیں تو فیصلہ بے شک آخر میں فیصلے ان کے پاس جاتے ہیں کیا ہمیں سب ہر ایک کو انصاف نہیں کرنا چاہیے مجھے جب میں اپنے منصف پہ بیٹھا ہوں مجھے انصاف سے امانداری سے کام نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے منصف پہ بیٹھے ہو آپ کو انصاف اور امانداری سے کام نہیں کرنا چاہتے ہو گوڈ گورنرز کیا ہے میں نے ابھی جب پتایا ہے کہ bring the wrong person at the right place کہ تباہ کرو معاشرے کو کیا ہم یہ نہیں پتا ہے کہ میں I'm not fit for this job but I'm still holding it کہ جی کرسی تو لگی ہوئی ہے وہ معاشرہ بھی ہمارا ہمارے وہ بدل گئے ہیں پہلے ایک جیسے آغاگل صاحب نے کہا انہوں نے کہ ایک زمانہ تھا کہ کرپٹ لوگوں سے لوگ جان چھوڑاتے تھے کہ ان سے ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے آج ہم قاتل کو ہم کرپٹ آدمیوں کو جب وہ ہوتے ہیں ہم جا کے ان پہ پول نشاور کر رہے ہیں اور وہ صاحب نکلتے ہیں تو بس victory ہے یہ ہے بھائی کس چیز کی victory ہے صاحب صرف accountability ویروہ نہیں کر سکتی ہے good governance اب صرف officer سے نہیں آئیں گے جب تک عوام ہم students ہم سارے یہ نہیں کریں گے اور پھر میں یہ کہتا چلوں کہ میں جب تک ان ساری چیزوں کے لیے کیونکہ ہمارے universities میں میں نے خود جب chancellor بنا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس پڑے لکھے لوگ ہیں ہر field میں ہر social site پہ scientific site پہ ہر چیز پہ اگر ہم اقزامت کریں کہ بھائی معاشرے میں اس کوئٹا شہر کو ہم نے کیسے بنانا ہے ہم ایک minimum fees کوئی minor ایک fees token دے دیں تاکہ وہ اس پہ research کر کے ہمیں وہ ایک document دے دیں اس کو ہم دیکھ لیں لیکن یہ ہم گوارہ نہیں کرتے ہیں the solution lies in the box that is the universities لیکن we are looking out of the box ہم باہر دیکھ رہے ہیں we don't go to them اور ایک ایک student پہ ہمارا کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے جو وہ باہر سے پی ایش ڈی کر کے آتے ہیں آخر میں وہ بچارے آکے بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سہولیات نہیں ہیں وہ صرف پڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں research کی جب بات آتی ہے اس وہ ساری باہر کی کیوں دنیا نے اتنی ترقی کی کہ انہوں نے سارا research universities نے ان کو کر کے دے دیا ابھی بھی جو western جو ترقی یافتہ محالک ہیں ان کی universities ان کو research کر کے دیتی ہے کہ بھائی آپ آکے ہمارے لئے اس point پہ research کر دو اس point پہ ہمیں research کر کے دے دو تاکہ اس کا حل کیا ہو لیکن ہم ہمارے leader صاحبان پچھلی دعائیوں میں اور آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقل اقل ہیں اور جو ہمارے پاس اقل اقل بیٹھی ہوئی ہے ہم نے ان کو ignore کیا ہوا ہے اور ایک corridor پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو تو بالکل ایک اکیر نگاہ سے دیکھتے ہیں تی جی یہ professor صاحب ہے یہ ہمارے teachers ہیں ہمارے یہ ہے اور ہماری آج جو کل universities جو بنی ہیں اور good governance کے اس میں وہ بالکل دائرے میں آ رہی ہیں کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری بیوٹمز بلوچستان university لس بیلا university even university of طربت میں good governance کی وجہ سے ایک تعلیمی مہار جو شروع ہوئی ہے which will bring a change in this society آخر میں چونکہ وقت کم ہے اور آخر میں جاتے تھوڑا سا کل جب مجھے تقریر مجھے دی گئی تھی لکھی ہوئی تقریر تو میں نے ایسی میرے ذہن میں آیا میں نے کا دکشنری میں دیکھوں کہ what is the meaning of corrupt it says to change for worse especially morally to spoil deformed or make impure to bribe to decay or deteriorate morally evil dishonest so full of errors and alterations no longer reliable واقعی کیونکہ ہمارا لوگوں کا اعتماد کیوں ہماری عدالتوں سے اٹھتا جا رہا ہے اسے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے یہ ہماری society اتنی deteriorate کر چکی ہے لیکن اب بھی وقت ہے میں نا امید نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم کھڑے ہو جائے تو ہم اپنی society کو اپنے پاؤں پہ کر دکھا سکتے ہیں ہر آدمی اپنے اندر اپنا اپنے گربان میں دیکھے کہ میں نے آج سے اپنا کام امانداری سے کرنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ پانچ سال میں یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے کو دیکھتے ہیں جیسے اپنے نیم صاحب نے کہا کہ امویسٹ کی طرف تم دیکھتے ہیں کہ بڑے جی اماندار ہیں جیسے انڈیا سے انہوں نے بھی لوٹ مار کی ہے انہوں نے بھی لوٹ مار کی ہے اور ایک اور چیز ان کو میں بلیم کروں یہ تو بھی شکر ہے انہوں نے اپنے وہ دی ہیں وہ ہمارے ملک میں انڈائریکٹ کرپشن وہ ہیں ذمہ دار ہیں وہ انکریج کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو کہ پیسہ لوٹ ہو ہماری پراپٹیز میں انویسٹ کر لو اب انگلینڈ نے آکے دو ازار اٹھارہ میں یہ فیصلے کی ہے کہ قانون بنائے کہ اس چیز پہ انٹرنیشنل کرپشن پہ کہ ہم اکاؤنٹی بلیٹی جسنا ہم کرزار ہیں اس سے لاکھوں میں کروڑوں میں زیادہ ہمارے وہ ہیں آج بھی اگر بیسٹ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں تو اگر وہ پیسہ ہم لائیں جو کرزیں ہم نے ان سے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے اور ان کی دوسری اداروں سے لیے ہوئیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہی پیسے کا سوت وہ لے کے اسی وہی کرزہ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں انکریج کرنا ہے آئی وڈ آلسو بلیم دیم آلسو فر دس کیوں آپ ہماری لوگوں کو انکریج کرتے ہو کہ آپ اپنے ملک میں پیسہ وہ کریں پھر دن دے کہ آپ ہماری پیسے ادھر لے جاتے ہو تو وقت کی کمی ہے اس کے ساتھ میں آخر میں نو دسمبر کا دن تجدید عید کا دن ہے اس دن کی مناسبت سے آج ہمیں بدونوانی کے خلاف تجدید عید کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی صفوں سے کرپٹ اناثر کو الگ کر کے ترقی آفتہ اور خوشحال پاکستان کی بنیادیں مستوار کرنا ہوں گی کیونکہ کرپشن خلاف کے خلاف ہماری نفرت ہمارا روشن مستقبل کی زامن ہوگی میں ایک برطبہ پھر قومی اتصاب بیورو کا تیہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس اہم تقریب میں مدل کیا Thank you very much gentlemen